نمازکاز برن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا سنگھ اور اس وقت کی بڑی خبر کیتھل سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کی انڈیا نیوز ہریانہ کی بڑی خبر ہے بڑا خبر بڑی اثر بڑا اثر ہوا ہے گہوں خراب معاملے میں پرشاسن کا اکشن ہوا ہے اے سی ایس نے چار سدسے کمیٹی کو نوٹس بھیجا ہے پرشاسنک سچیوو کی کمیٹی سے مانگ مانگا ہے جواب جانچ پوری نہیں ہونے کو لے کر کیا گیا ہے سوال اور جانچ کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے بیٹے دو مہینے کے بعد بھی اب تک جانچ پوری نہیں ہو پائی ہے کئی زلوں میں کروڑوں کا گہوں خراب ہو گیا تھا ادھکاریوں کی لاپروائی سے پورا گہوں سڑ گیا تھا اور اس پر جانچ ریپورٹ مانگی تھی لیکن ایک مہینے کا سمجھ دینے کے باوجود دو مہینے بیٹ چکے ہیں جانچ اب تک پوری نہیں ہو پائی ہے کیتل میں پرشاسنک ادھکاریوں کی لاپروائی سے قریب 22 کروڑ روپے کا 11,000 میٹرک ٹن گہوں سڑنے کا ماملہ سامنے آیا انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے جہاں اس ماملے میں کمیٹی دوارہ سمیہ پر جانچ پوری نہ ہونے کی خبر دکھانے کے بعد اے سی ایس نے پرشاسنک سچیو کی چار سدسے کمیٹی کو نوٹس بھیج کر سمیہ پر جانچ پوری نہیں ہونے کو لے کر سوال کیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد سرکار کی اور سے پرشاسنک سچیو کی چار سدسے کمیٹی بنا کر جانچ کے آدیش دیے گئے تھے اس کمیٹی کو ایک مہینے کے اندر اپنی ریپورٹ سوپ نہیں تھی لیکن دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے باوجود کمیٹی کی اور سے کوئی جانچ نہیں کی گئی نہ ہی کوئی ریپورٹ سوپ ہی گئی ہے اس کے بعد انڈیا نیوز ہریانہ نے اس خبر کو پرمکتہ کے ساتھ دکھایا ہمارے خبر دکھایا جانے کے بعد اب اس کمیٹی سے جواب مانگا گیا ہے حالانکہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کمیٹی اس پورے معاملے پر اپنی ریپورٹ کب سوپتی ہے غریبوں کے حق کا کروڑ روپے کا گہوں خراب کرنے والے لاپروہ ادھکاریوں پر کاروائی کب ہوتی ہے منوج ملک ہماست ہمارے سیوگی جھڑ گئے ہیں منوج آپ سے آنا چاہیں گے انڈیا نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے جواب تلٹ کیا گیا ہے ان لاپروہ ادھکاریوں سے جن کو جانچ ریپورٹ سوپ نہیں تھی کیا کچھ کہا گیا ہے اس میں کیا کچھ سوال ادھکاریوں سے سچیو سے کیے گئے ہیں دلکل دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کچھ دن پہلے انڈیا نیوز ہریانہ نے جنگریتوں کا نیوالہ پڑے 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 دکھاری پرشتہ دکھاری چھل رہے تے اس کو لے کر انڈیا نیوز ہریانہ دوارہ گراؤنڈ ریپورٹ کی گئے انڈیا نیوز ہریانہ نے بڑی پرمکتہ سے کبر کو دکھایا اس سے بعد سرکار کے سنگیان پہ یہ پاملہ گیا اگر پاس ترک پورے ہریانہ کی تو لگبک پیاری ہزار ایسی ایس نے جواب مانگا ہے ادھکاریوں سے کیوں اب تک جانچ نہیں ہو پائی ہے لیکن ایک بڑا سوال بھی ہے کیا جواب ہیں ان سچیووں کے پاس ادھکاریوں کے پاس کنوں نے ابھی تک جانچ نہیں کی ہے کیا میڈیا سے ان کی بات ہو پائی ہے کیا ان کے پاس جواب ہیں کیونکہ غریبوں کے حق کا پورا گے ہوں تھا ان کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا بلکل دیکھیں ایک مہینے کا ٹیم دیا گیا تھا ایک بڑی کمیٹی ہے ایک دانس کمیٹی بنائے گی لیکن کمیٹی توارا ایک مہینے سے دو مہینے دیت چکے لیکن اب تک کوئی بھی جواب کمیٹی کے پاس نہیں ہے نا ایک کمیٹی توارا کوئی بھی چانچ کی گئی ہے ایسی کو لے کر جو کا لینجل سریانہ نکھابر کو دکھایا تو سرکار نے خبر کا سرکار ایکشن میں دکھائی دی اور جو ایسی ایس پنکر زگروال ہے ان کے دوارا جو بڑے بڑے جو ادھیکاری جو کمیٹی بنائے گئی تھی ان کو طلب کیا گیا ہے ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ جب ایک مہینے کا ٹائم کمیٹی کو دیا گیا تھا تو ایک مہینے کے اندر ریپورٹ جانت ریپورٹ تو نہیں آئی کیوں کیا کارن آیا کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بڑے ادھیکاری ہے وہ بھی ان کے سکتے جیرے میں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی چھوٹا ادھیکاری ہوتا تو اپس شرطہ جو نام دا وہ سکتے سامنے آ جاتا تھا لیکن جو بڑے بڑے ادھیکاری ہے ان کے نام سامنے آنے سے جو ذات کی ممکترہ رہی ہے اسی کو لے کر ترکار بڑے اکسن میں دکھائی دے رہی ہے اور جواب سلک کیا گیا ہے جو کارن بکاو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے اگر میں بات کروں کی بات کروں یا کیسے دی ایم کی بات کروں تو اس میں جو بڑے ادھیکاری جو اس میں تیم بنائے گی تھی جانس کمائیٹی بنائے گی تو اس سے لگ مانگا گیا ہے اور جدیس کے بارے میں انڈینوز ہریانا نے جاننے کی کوشش کی جلو پائک سے بات کرے یا لیاں سے بات کرے تو جواب دینے سے کتراتے نظر آئے اور میڈیا سے دوری بناتے ہوئے نظر آئے تو اسی میں جو ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بڑے بڑے ادھیکاری ہے انہی کے نیچے جو ادھیکاری ہے وہی اوپر سے ان کو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جاگر ادھیکاری بدیں گے تو بڑے ادھیکاریوں کا نام ملازم ہے وہ اپنے ہاں پہ آئے گا اسی کو لے کر جو ذات سمیٹی ہے وہ بھی بتاؤ کرنے میں جو ٹھی ہوئی ہے چلی دیکھنا ہوگا آگے کیا ایکشن لیا جاتا ہے کیونکہ ادھیکاریوں کی لاپرواہی اب لاپرواہی ہوئی ہے کیا جواب اس بات کا ہے کی لاپرواہی کیوں ہوئی کیا جواب ہے اس بات کا کی جانچ اب تک نہیں ہو پائی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ ایکشن ہوتا ہے بہت شکریہ اس دمام جانکاری کے لئے اور اگلی خبر فرید آباد سے آرے فرید آباد کا